اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تقریباً کچھ پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے یہ جب میں انٹر گراجوشن کا دور تھا میرا تب مجھے الحمدللہ کہیں سے ایک درود پاک مجھے ملا تھا مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہاں ملا تھا وہ درود پاک تھا درود تنجینہ اور مجھے اور ایک درود پاک ملا تھا جو درود پاک ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ درود پاک ہے جس کا ثواب چھے لاک درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے تو یہ مجھے جب میں گراجوشن میں تھی جب مجھے یہ دور و درود پاک ملے تھے کہاں سے ملے تھے پتا نہیں ہے مجھے تب میں اس کو پڑھنے لگی اللہ کے فضل و قرم سے اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نظر کرم ہے یہ مجھ گناہگار پر تب سے میں نے پڑھنا شروع کیا اس کے بعد میری اور دلچسپی بڑھنے لگی پھر میری ملاقات میری ایک دوستیں ہوئی گراجوشن میں جس نے باتوں باتوں میں مجھ سے ذکر کیا کہ اسے پیارخہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں اور مجھے پتا چلا کہ وہ درود پاک کی کسرت بہت کرتی ہے تو مجھے بھی بہت شوق ہوا الحمدللہ کہ میں بھی درود پاک پڑھا کروں اور زیادہ پڑھوں پھر میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا درود ابراہیمی درود تاج یہ پڑھتی تھی لیکن بہت زیادہ کسرت سے نہیں پڑھتی تھی تھوڑا بہت ہی پڑھتی تھی پھر میرا گراجوشن ختم ہوا اس کے بعد درود پاک پڑھتی رہی تھی مجھے اچھے خواب بھی آئے ماشاءاللہ سے الحمدللہ گمد خزرہ کی زیارت ہوئی مجھے خواب میں اور دیگر مذاہب دیگر جو حرمین کریمین کی زیارت ہوئی مجھے عمرہ کرنے کے لئے جا رہی ہوں یہ بھی دیکھا میں نے خواب میں الحمدللہ اور میں نے دیکھا کہ میں مزید خوبہ میں وہاں کے جو سٹیپس ہے وہ میں سٹیپس چڑھ رہی ہوں وہ دیکھا میں نے ایسے بہت سارے خواب آئے ماشاءاللہ سے الحمدللہ پھر میری شادی ہو گئی 2008 میں اس کے بعد میں نے ابھی کچھ ایک ماہ ہی ہوا تھا شادی ہو کے پھر ایک دن کی بات ہے صبح کا وقت تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہی ہوں کوئی ایک جگہ ہے وہ کھلی اسی جگہ ہے کوئی کھلا میدان جیسا ہوتا ہے بسا اور میرے ساتھ کوئی میری دوست ہے تو ہم لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ یہاں پہ کوئی انسپیکشن کے لیے کوئی کنگ آ رہے ہیں سعودی کے ایسا کچھ بول رہے ہیں تو ہم لوگ بول رہے ہیں کہ چلو چلو جلدی یہاں سے ہٹ جائیں کہ ہم یہ جگہ کی انسپیکشن کے لیے کوئی آ رہے ہیں اتنے میں کچھ سیکنٹس بھی نہ گزرے کہ مجھے محسوس ہوا یا کوئی مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تو آخی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جیسے میں نے سنا مجھے وہاں سے گزرنے کو گزر جانے کا دل نے کہا میں وہی رک گئی میرا دل تڑک اٹھا اور میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے سامنے آخی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور آپ کے ساتھ دو صحابہ اکرام بھی موجود ہے تو میں نے بس میں تو بس زمین پر میں نے اپنے گھٹنے تیک دیے بیٹھ گئی میں وہاں پیارے خاص اللہ علیہ وسلم کی بالکل روبرو میں آپ کو دیکھ تو نہیں پہی آپ کا وجود ہے مبارک صرف آپ وائٹ سفید لباس میں تھے آپ کے خدمے مبارک کچھ مجھے وہی وائٹ لباس میں ہی دیکھے کلیرلی میں نہیں دیکھ پائی لیکن میں جیسے ہی گھٹنوں پر نیچے بیٹھ گئی آپ کے خدموں میں اور میں سوچ رہی ہوں کہ میری اتنی جرت تو نہیں کہ میں اپنے سر جھکاؤں سر اٹھاؤں اور میں میرے آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں میں زیارت کر سکوں میری اتنی جرت میری اتنی میں میں بس اپنی گردن جھکائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے لگی یہ کہا میں نے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بس اپنے سر ایسی جھکائے ہوئے بیٹھ گئی آپ کے خدمے مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اتنے میں مجھے ایسا میں اپنے آپ کو خواب میں دور سے بھی دیکھ رہی ہوں اور میں جھکی بھی ہوں مجھے یہ بھی منظر دکھ رہا ہے میں جب دور سے دیکھ رہی ہوں پھر مجھے ایسا لگا کہ میرے نصیب جا کے میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میرے سر پر انہوں نے اپنے دست رحمت اپنے رکھیں جس سے مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آپ مجھے وعلیکم السلام یا مجھے خیر کی دعا دے رہے ہیں اور میں نے محسوس کہ آپ کے دست رحمت سے نور نکل رہا ہے میرے سر پر اور مجھے کیسی کہہیت ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد سے مجھے اگدم اچانک سے میری نیمت کھل گئی پھر میں نے بہت کوشش کی میں دوبارہ وہ کنٹینیو ہوں پر نہیں ہو سکا اس کے بعد میں اٹھی اور مجھے بہت کنفیوزن ہو رہا تھا مجھے بہت سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں تو گنے گار میری کیا آخات میری کیا میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری کوئی آخات نہیں ہے مجھے اتنی بڑی سعادت کیسے نصیب ہوئی یہ سوچنے میں مجھے کئی وقت لگ گیا پھر میں نے کسی سے معلوم کروایا تو انہوں نے کہا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بلکل بے شک اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا کیونکہ آپ کی لے کے گروپ کوئی آ نہیں سکتا کسی کی اتنی نہیں ہے کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ سے اور پر میں جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی تھی بہت ایک دو پورے پنچ وقت نماز میں پڑھتی تھی اتنا زیادہ پوری طرح سے پردے کی پابندی بھی نہیں ہوتی تھی اب آیا پہنتی تھی بلکہ ایسا ہجاب بغیرہ اتنا کمپلسری ایسا نہیں تھا بس ایسے ہی اور بس دروش شریف کی کسرہ مجھے بڑھانا چاہیے تھا لیکن بڑھا ہی نہیں پھر شادی ہوئی پھر میرے بچے ہوئے ماشاءاللہ سے زندگی کے اتار چڑھا پرابلمز بھی بہت آئیں لیکن جب ہی بھی پرابلمز آتی تھی جب ہی بھی میں بہت پریشان ہو جاتی تھی مجھے وہ خواب یاد آتا تھا اور میں سوچتے تھی کہ میری زندگی کی تمام پریشان ایک طرف اور وہ خواب ایک طرف اتنا زیادہ کسر سے نہیں پڑتی تھی سا دفعہ دو سو دفعہ کبھی پانسو دفعہ بس یا پھر کئی بات تو شاید بار ٹائم کبھی پڑی بھی نہیں ہوں گی اللہ مجھے معاف کر دے اتنی بڑی سعادت نصیب ہونے کے بعد میں کتنی لاپروا کتنی ناشکر ہو گئی مجھے ابھی فی الحال یہ بات ہے پچھلے مہینے کی ڈیسمبر میں میں یوٹیوب پر کچھ سرچ کر رہی تھی تو مجھے اللہ مہ اقبال کا ایک کڑھو دفعہ کی نیت کا ویڈیو دیکھا میں نے اور بہت موٹیویشن ملا مجھے اور پھر ایسی ویڈیو دیکھ رہی تھی میں تب ہی مجھے خافلہ دوری دفعہ کا چینل نظر آیا جس میں میں نے ویڈیو جب سنے مشاہدات لوگوں کے تو میرا دل تڑپ اٹھا اتنی مشاہدات اور اتنی زیادہ مشاہدات میرے مشاہدے سے ملتے ہوئے تھے جیسے کی درود جیسے کی پہلے تو پیارے خاص اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونا اور مجھے بھی ایسے سچے خواب آتے تھے جو ریال میں ہو جاتے تھے اور کسی کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہوتا تھا وہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا تھا محسوس ہو جاتا تھا لیکن میں بولنے پاتی تھی کہ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا اسی لئے تو میں نے فیل کیا کہ کتنے سارے لوگوں کے مشاہدات میرے مشاہدات سے ملتے ہوئے ہیں لوگ کتنی کسرت کرتے ہیں درود پاک کہ مجھے شرم آئی اپنی آپ پر کہ میں کہاں جا رہی ہوں میری زندگی کدھر جا رہی ہے کتنے غفلت میں میں نے سال گزار دیئے یہ اللہ کا کرم ہے یہ سرکار کی نظر کرم ہے یہ اللہ کا بہت بہت احسان ہی مجھ اس گنے گار کو راہ راستے اپنے لے آئے تو پھر مجھے خیال آکے میں ایک کڑھر درود پاک کی نیت کروں گی اور الحمدللہ میں نے ابھی لاسٹ منٹ ڈیسمبر ٹونٹی پونٹی تری میں ہی یہ دیکھا درود خافلہ خافلہ درود پاک کا چانل مشاہدات سنیں اور ابھی میں نے جائنوری میں ایک کڑھر درود پاک کی جرنی سٹارٹ کر دی ہٹیس ہزار مرتبہ ہوا ہے درود پاک اور میرے درود پاک میں جو ورد ہے درود ابراہیم کا ہے کبھی سو مرتبہ کبھی تین سو تیرہ مرتبہ کا درود رحمت ہے جو ہزار مرتبہ یا دو ہزار تین ہزار تک کبھی یہ ابھی جو میں نے سٹارٹ کیا ہے اس میں اور درود خضری میں نے سٹارٹ کیا ہے سو مرتبہ بھی ہوا ہے ابھی تک کبھی سو مرتبہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے درود خزری ریگلر لی کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ تولہ میں اور دوسرے درود پاک دیگر جیسے کی چھے لاکھ مرتبہ جو ثواب ہے اس کا وہ درود پاک درود خزری درود خرب مصطفیٰ اور درود رحمت تو ابھی میں نے اور ایک مشاہدہ میں رہی ہے کہ میں نے ابھی جو نیت کی درود پاک کی ایک کڑوڑ کی اس کے کچھ چار پانچ دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا پہلے کہ بلاغل اولابی کمالی ہی کشف الدجا بی جمالی ہی حسونت جمع و فسالی ہی صلو علیہ و آلیہ یہ جب مجھے کچھ دن پہلے اس کے بارے میں پتا چلا تھا بہت بہت خوشی ہوئی تھی مجھے کتنی سرکار کی توجہ ہے جو یہ آخری لائن ہے اشار کی وہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انایت ہوا جب مجھے پتا چلا بہت بہت انسپائر ہوئی میں اور یہ پڑھنے کی نیت کری تھی کہ انشاءاللہ ایک ہنماز کے بعد ایک مرتبہ تو بھی پڑھوں گی ابھی میرے یہ نیت ہوئی جب ایک کڑوڑ کی تب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں خواب میں اور مجھے کوئی ایسا فیل ہو رہا کہ کوئی بول رہے مجھے کہ اس کی بہت زیادہ اس کو پڑھا کرو اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا پھر ایک دو تین دن کی بات ہے یہ اس کے بعد یہ ہی جائے میری پنٹی ٹونٹی فور کی بات ہے تقریباً آٹھ سے دس دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا درودے پاک پڑھ کر اشار کے بعد میں سوئی تھی جہاں تک مجھے آدھے تو رات کے دو بجے کا وقت تھا اور میرے دل میں چار پانچ دن سے یہ چل رہا تھا جب سے میں نے درودے پاک کی ایک کڑھوڑ کی نیت کی میرے دل میں تھا کہ میں نے اتنے سال پہلے اتنی بڑی ماشاء اللہ سے زیارت ہوئی تھی مجھے اور میں کتنی خافل کتنی میں بدبخت ہوں مجھے بہت ملال ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ پیاریخہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنے ناراض ہوں گے ضرور آپ مجھ سے ناراض ہوں گے ماذا اللہ میں نے یہ سوچتے ہوئے بہت ٹائم سے سوچے رہی تھی میں چار پانچ دن سے کے اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کیا آخہ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا پیاریخہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے ناراض ہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں بس یہی کشمہ چل رہی تھی میرے دل میں تو اس دن جب رات میں میں ایسا عشان کے بعد سوئی دو بجے کا ٹائم تھا میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا میں اب آیا پر رہوں اور میں بیٹھی ہی ہوں کئی جگہ پہ اور مجھے رہا ہے کہ میرے سامنے کیاریخہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کہیں تشریف فرما ہے آپ اور مجھے آواز آئی کہ ہم تم سے ناراض نہیں ہم تم سے خوش ہیں بس یہی سننا مجھے بس اور میں آپ کو کیا بتاؤں اور مجھے درود رحمت پڑھنے کی بھی آواز آئی کہ دن میں ہزار مرتبہ درود رحمت پڑھا کر اور میں دائری لے کر آئی تھی مشاہدات جب میں نے سنے خافلہ درود پاک میں لوگ درود اسلام لکھ رہے ہیں تو مجھے بھی شوق ہوا اور میں اسی دن دائری بھی لے کر آئی تھی پین لے کر آئی تھی کہ میں بھی اس میں لکھا کروں گی کچھ نہ کچھ جو سرکار کو پسند آجائے بس اللہ اللہ کے رسول کا خورب حاصل ہو جائے بس اور الحمدللہ اس کے بعد میرا جو میرا جو اسپیریشن ہے موٹیویشن ہے اور بڑھ گیا الحمدللہ پلیز آپ سب سے گزارش ہے کیا آپ مجھ سے آپ میرے لئے دعا کریں اللہ مجھے کبھی غافل نہ ہونے دے اور مجھے درود پاک کی قصرت اور بڑھا دے بہت بہت جزاک اللہ خیر اور درود درود پاک اوفیشل چینل جو ہے ان کے لئے میں کتنی دعائیں دوں تو کم ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت 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 اچھا کام لے رہے ہیں بہت بہت اور مجھے یہ گروپ جائن کر کے بہت خوش ہوئی الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر آپ سب سے تمام سننے والوں سے یہی درخواست ہے میری کہ زندگی میں کبھی درود پاک نہ چھوڑیے کبھی غفلت میں زندگی نہ گزاریے یہ یہ جو زندگی ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کا صدخہ ہے یہ ہم پر جو ہم اتنے فتنوں کے باوجود سکون کی زندگی گزار پا رہے ہیں الحمدللہ خود بھی درود پاک کی قصد کریے اور سب کو دعوت دیجئے اس کی اللہ ہم سب کو ثابت ختم رکھیں اور پیارے خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں انشاءاللہ تعالی عمین جزاک اللہ خیر جل رہی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیس پر دل کو تاہعم کی ضرورت نہیں جل رہی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں میرے آنخا کے مجھ پر ہے اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں موسیقی